اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسر سے درود پڑھنا جائیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے تو آئیں حصول برکت کے لئے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ مسلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو شعبان المعظم کی آخری جمعیرات کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں اگر جو کوئی بھی وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے نوزہت المجالس کی یہ حدیث مبارکہ ہے تو وہ کونسا عملیں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور حقوق العباد کی پابندی وہ بھی بہت ضروری اس کا خاص خیال رکھا کریں اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دعا کے لئے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ جائے گرے ہیں سب مل کر دعا کریں گے کیا پتا اس بابرکت مہینے میں کس کی دعا قبول ہو جائے کوئی آمن کہہ دے ہماری دعا کے لئے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے تو وہ کونسا عمل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شعبان کی پہلی اور آخری جمعیرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے نزہت المجالس سبحان اللہ تو ہم نے آخری جمعیرات کو لازمی روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا بھی تشریف لانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے سارے روزے ہم نے رکھنا ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں دکتہ کلیف دور فرمائے کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں